اسلام علیکم میں ساکیب شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین جب آپ کے محافظ ہی آپ کے اوپر گولیاں برسانے لگے تو پھر آپ کس سے منصفی چاہیں گے پھر آپ کس کو سمجھیں گے کہ وہ آپ محفوظ ہیں پھر کس ادارے کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کی حفاظت پر معمور ہے ناظرین ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کل رات کے وقت اسامہ ندیم ستی نامی لڑکا اس کے اوپ پولیس نے گولیاں مار کر بائیس گولیاں مار کر جانبہ کر دیا یہ لڑکا اکیس سالہ لڑکا تھا اور کیپ چلا کر اپنے تعلیم کے خرص پورے کرتا تھا ناظرین ابھی اس نیوز کا بیک گراؤن کیا ہے تو پولیس کو اطلاع محصول ہوئی تھی کہ ایک ڈکیٹی ہوئی ہے اور پولیس اس ڈکیٹ کی تلاش میں پھر رہی تھی تو اسی دوران اسامہ نامی لڑکے کی گاڑکے اوپر انہوں نے فائرنگ کر دی اور بائیس گولیاں برسا کر اس کو جانبہ کر دیا بقول پولیس کے کہ ہم نے گاڑی کو روکنے کے لیے اس کے اوپر فائرنگ کی لیکن ناظرین گاڑی کو روکنے کے لیے فائرنگ ٹائر پر کی جاتی ہے کسی کے سامنے کسی کے سینے پہ گولیاں نہیں اتاری جاتی یہ پولیس گردی کا ایک بدترین واقعہ ہے جس نے ایک نوجوان کی زندگی اس سے چھین لی ایک ماں کا سہارا اس سے چھین لیا ایک باپ کا سہارا اس سے چھین لیا اب اس کا نعمل بدل کون ہے کوئی بھی نہیں ہے اب اسے پیسے دیکھیں اب اس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے اس کے باپ کے اوپر جو ذمہ داریاں تھی جو یہ شخص یہ اسامہ نامی لڑکا باپ کا بوجھ سنبھالتا بڑی عمر میں بھائیس سال کی عمر میں اس کو جہاں بھا کر دیا گیا قتل کر دیا گیا یہ پولیس کی جانب سے دہشت گردی تھی بقول اسامہ کے باپ کے ناظرین اسامہ کے باپ نے پریس کانفرنس کی صبح اور انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا کوئی ڈکیٹ نہیں تھا بلکہ وہ اپنے دوست کو یونیورسٹی کے ہوسٹل چھوڑنے گیا تھا اور آتے ہوئے اس کے اوپر گولیاں برسائے گئیں اور ایک ہوش روبہ انکشاف جو اسامہ کے والد نے کیا وہ یہ کہ اسامہ کے ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی جس کا اسامہ نے انہیں بتایا تھا اب آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے تو پھر یہ سرکاری سطح پہ گولیاں برسائے گئیں بلکہ نیجی تلخ کلامی کے اوپر یہ گولیاں برسائے گئیں آج صبح پوسٹ مارٹم کیا گیا پیمزہ سبتال کی جانب سے تو اس میں بتایا گیا کہ اس کو فرنٹ فوٹ فرنٹ سے گولیاں ماری گئیں یعنی کہ اس کے سینے کے اوپر گولیاں ماری گئیں اور بائیس گولیاں ماری گئیں تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس بے دردی سے اس نوجوان کو قتل کیا گیا اس کے اوپر دہشت گردی کی گئی کہ بائیس گولیاں آپ اس کو مار رہی ہیں تو ناظرین اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے کون ہے اس واقعے کا ذمہ دار کون لے گا اس واقعے کی ذمہ داری کوئی لے گا اس کی ذمہ داری کیا یہ یاد پھر وہ پرانے واقعات کی طرح ایک ہفتہ شور ہوگا پیسے دیے جائیں گے اور ختم معاملہ تو کیا ناظرین یہ نظام بدل سکتا ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے وزیر داخلہ کی کرسی کے اوپر وزیر داخلہ کے اوپر ناظرین اسامہ کے والد نے وزیر آزم عمران حان اور وزیر داخلہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین اب جو سب سے اہم حبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ اور اسامہ کی لاش کو لے کے کشمیر ہائیوے جو اب سیرینگر ہائیوے کے نام سے مشہور ہے اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے اسامہ کی میت کو وہاں رکھ کے کہ اسامہ کو انصاف دلوایا جائیں ناظرین اب یہ ایک عام شہری کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ انصاف لینے کے لیے اسامہ کا ساتھ دیں کیونکہ کل کو یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور کے